تو ویورز آپ کی انتظار کی گھڑیاں گھتم ہوئیں آپ کی ڈیمانڈ پہ آپ کی فرمایش پہ میں نے آپ کے لئے ویڈیو بنا دی تو ایسے ویورز جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا فوری طور پہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی جو انفرمیٹیوز ہیں اس کے نوٹفکیشن آپ کی سکرین تک پہنچتے رہیں اور آپ ان سے فائدہ حاصل کرتے رہیں اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل خریئے سے ہوں گے اور ہر طرح سے برپور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سے ہستے مسکراتے رہیں خوش و خرم رہیں اور اپنی لائف کو برپور انجوائے کرتے رہیں سب سے پہلے میں اپنے ویورز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اچھے اچھے کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور کچھ تینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے بہت زیادہ ای میلز کر رہے ہیں کچھ ویڈس ایپ پہ میسیجز کر رہے ہیں اور کوئی ڈائریکٹ جو ہے مجھے کال کر کے مجھ سے کوئیسننگ کر رہے ہیں تو یہ سب آپ لوگوں کی محبت ہے مجھ سے حسن سلوک ہے جو آپ جوانا میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مجھ سے محبت کرتے ہیں تو بیوز سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں پرپور شکریہ دا کرتا ہوں تو ای میل پہ یا کمنٹس کے ذریعے یا مختلف کالز کے ذریعے مجھے کیا میسیجز مسئول ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ای لائسنس کے حوالے سے مجھے کیوریز سننے کو ملتی ہیں یا دیکھنے کو ملتی ہیں ویٹس ایپ پہ ای میل پہ یا کالز کے ذریعے تو آج کی جو ویڈیو ہے اسپیشلی آپ دوستوں کی یہ برپور پریشر کی وجہ سے برپور ڈیمانڈ کی وجہ سے کالز میسیجز کی وجہ سے میں بنانے پہ یعنی کہ مجبور ہوا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس حوالے سے مجھے کیوریز ہیں ان کی وہ پوچھ رہے ہیں تو مجھے چاہیے کہ اپ ڈیٹڈ جو ویڈیو ہے وہ بنا دینی چاہیے جو بھی محکمہ ایڈوکیشن کی طرف سے نئی انسٹرکشن آئی ہیں نئی ہدایات آئی ہیں اس پہ مجھے ایک نئی ویڈیو تیار کرنی چاہیے تو ابھی میں آپ کے ساتھ مکمل ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں یہ میں نے ایک فائل تیار کی ہے میں چکے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک پرائیوٹ سکول کا اونر ہوں اور میں ای لیسنس جوانا اس کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا چھیک ہے آن لائن جوانا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا اس سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ وہ رینیو کروایا ہے تو اس پراسس کا مجھے پتا ہے تو میں نے کہا چلے آپ نے بوستوں سے بھی شیئر کرتے کسی اور کبھی بلا ہو سکے کیونکہ انسانیت اسی چیز کا نام ہے کسی کی کامانا میرا حلہ کے مقصد اس چینل میں ایسی ویڈیوز بنانا نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹیک کا چینل ہے لیکن یہ آپ لوگوں کی محبت ہے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے آپ مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوا ہوں تو یہ میرے پاس فائل ہے یہ میں نے محکمہ ایڈوکیشن میں جمع کروائی یہ بیلڈنگ فٹنس سیٹیفکیٹ ہے اس کے بعد جو ہے نا یہ ہائیجینک سیٹیفکیٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہ پریویس ای لیسنس کی کوپی ہے یہ بیانے ہلفی ہے جو مطلب ایسنسی کے حوالے سے آپ سٹام پیپر میں لکھ کے دیتے ہیں کہ ہم اپنے سکول میں ایسنسی کے علاوہ کوئی بک نہیں پڑھا رہے اور یہ ہے جی یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کووڈ کی ویکسینیشن کے حوالے سے ٹیچنگ نان ٹیچنگ سٹاف کا ریکارڈ ہے یہاں پہ جو ایفیڈیوٹ ہے وہ ہم نے جمع کروایا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ بچوں کا ہے یہ بھی کووڈ کے حوالے سے ہے کہ ہمارے سکول کے تمام بچوں کا کرونا ٹیسٹ ہوا ہوا ہے اور اس کی یہ تصدیق کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کچھ ڈاکومنٹس ہیں جو آپ اپنا ای لیسنس جب اپلائی کرتے ہیں پیپرس پہ وہاں پہ ڈیٹا جو آپ کے پاس ہوتا ہے اس میں سٹاف سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آتی ہے سٹوڈنٹ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس آتی ہے سٹاف سٹیٹمنٹ آتی ہے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ کی انرولمنٹ اس میں بچوں کی تعداد کیا ہے کلاس وائز انرولمنٹ جو ہے وہ کیا ہے اور سٹاف کی سٹیٹمنٹ اس میں ان کی کوالیفکیشن کیا ہے یا ان کی سیری کیا ہے ان کی تقرری ڈیٹ کیا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے ویسے جو ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں اس کے اندر کہ وہاں ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جب جاتے ہیں جمع کروانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ریٹن میں دینا پڑتی ہیں کوئی اپلیکیشن لکھنا پڑتی ہے تو یہ لیٹر پیڈ میں نے دو چل اضافی رکھے ہوتے ہیں تاکہ وہاں جب کوئی اس طرح کی وہ کچھ چیز پوچھتے ہیں تو اس کے اندر فوری طور پر لکھے تو ان کو جمع کروا دی جائے ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ بینک چلان ہے جو فی جمع کروائی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو میں نے یہ فائل مکمل کر کے وہاں پہ لے کے گیا تو آپ اپنے طور پر جو ساری چیزیں ہیں وہ جب مکمل کر لیتے ہیں تو وہاں پہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے میٹنگ ہوتی رہتی ہے اس میں چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جاتی ہیں تو جو بھی کوئی نئی چیز ایڈ کی جاتی ہے اس کا ایک نیا سکیجول تیار کر دیا جاتا ہے اسی طرح سے میرے ساتھ ہوا میں نے پرانا جو شیڈول جاری کیا ہوا تھا اس کے مطابق فائل تیار کی جب میں جمع کروانے کے لیے گیا تو مجھے یہ ایک نیا جو شیڈول ہے وہ مل گیا چیک لسٹ فار ای لائسنس 2023 ٹھیک ہے جی پرائیویٹ سکول جسٹک سیال کورٹ یہ اس میں سیونٹین کے قریب جو ہے یہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں سیونٹین کے قریب یہ سارے کے سارے پوائنٹ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو مکمل طور پر یہ پتا چل سکے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں اور نیا جو سکیجول ہے اس میں میکم ایڈوکیشن نے کن کن چیزوں کا اضافہ کی ہے کون کون کے ڈاکومنٹس ویلیڈ ہے اور کون کون سے ویلیڈ نہیں ہوں گے یہ سارے کے ساری ڈیٹیل جو ہے اس پروفامے کے اندر یا یہ جو مجھے چیک لسٹ دی گئی ہے اس کے اندر موجود ہیں تو یہ میں ون بائی ون آپ سے شیئر کر لیتا ہوں تو آپ نے یہ ساری کی ساری جو کوپیز ہیں اٹیسٹیڈ کوپیز ہیں یہ اپنی فائل کے اندر لگانی ہے اور تو ویڈیو کو آپ نے بلکل سکپ نہیں کرنا ہے ہند تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو یہ مکمل انفرمیشن مل سکے اور ہو سکے تو آپ اس کو کہیں پہ رائٹ کر سکتے ہیں اپنے پاس ریکارڈ کے طور پر محفوظ کر سکتے ہیں کیونکہ بعض لوگ جو ہیں پھر میسیج کے ذریعے کمنٹس کرنا اچھی بات ہے اچھے اچھے کمنٹس کریں اپنا فیڈبیک شیئر کریں اگر کسی کو مسئلہ ہوگا تو وہ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتا ہے میں کمنٹس کے اندر ہی ریپلائی بھی کر دیتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ کمنٹس کے اندر پوچھتے ہیں کیونکہ جب ویڈیو کی ریٹنگ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو اس میں کمنٹس کو بھی چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کس کس نے کیا کیا پوچھا ہے تو میرا فوری طور پر ریپلائی کرنا ضروری بنتا ہے تو وہاں پہ کمنٹس کے ذریعے آپ پوچھ لیا کریں مصروفیت ہوتی ہے بعض دعوی ویڈس ایپ پہ یا ایمیل پہ میں ریپلائی نہیں کرتا تو یہ جو کمنٹس ہیں ان کو میں جلدی دیکھ لیتا ہوں تو آپ اس میں جوانم اس سے رابطہ کر لیا کریں کسی قسم کی کیوری ہو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو میں آپ کا حل کرنے کے لیے تیار ہوں جسٹ یہ ہے کہ انفرمیشن میں آپ سے شیئر کر سکتا ہوں میں ای لیسنس خود بنانے کا مطلب میری زیمہ داری نہیں ہے نہ ہی میں یہ بناتا ہوں تو آپ نے جسٹ یہ گائیڈ لائن لینی ہے جو میں نے ویڈیو آپ سے شیئر کی ہوتی ہے اسے دیکھنا ہوتا ہے اور آپ نے اس کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس تیار کر کے اون لائن کرنا ہوتے ہیں اور محکمہ کو جمع کروانا ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو ای لیسنس جو ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ تمام معلومات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں آپ نے مکمل جو ٹاپک ہیں وہ نوٹ کر لینا ہے اور ان کو کسی ڈائری پہ آپ نے محفوظ کر لینا ہے چیک لیسٹ فار ای لیسنس ٹو تھوزن ٹوانٹی تری پرائیوٹ سکول ڈسٹک سیالکورٹ فار اپٹیننگ ای لیسنس آ پرائیوٹ سکول سب میٹ دہ فالونگ ڈاکومنٹس اٹیسٹیڈ بائی سکول ایڈ ٹو دیس آفیس اکارڈنگ ٹو دہ آرڈر کیون بلو یعنی کہ یہ سارے کی سارے ڈاکومنٹ جو سکول کا ہیڈ ہے اس نے اٹیسٹیڈ کوپی اس کی جوانا یہ ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں جمع کروانی ہے فرسٹ اف آلہ آپ کا سی این ایسی ہے ٹھیک ہے جو پرنسپل ہے یہ اونر ہے اس نے اپنی سی این ایسی کی کوپی جمع کروانی ہے اس کے بعد بلڈنگ فٹنس سیٹیفکیٹ ہے جو کہ تھرٹی فرسٹ مارس 2025 تک ویلڈ ہونا چاہیے آج کل آپ کو پتا ہے کہ دو سال کا ای لیسنس ایشو ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ نے فٹنس سیٹیفکیٹ بھی دو سال کا بنوانا ہے اگر دو سال کا نہیں بنے تو ایک سال کا لازمی آپ نے بنوانا ہے اس کے بعد یہ نئی چیز جو ایڈ ہوئی ہے تیسری نمبر پہ بلڈنگ میپ اپرووڈ بائی ٹی ایم میں یہ پہلے نہیں تھی ابھی اس کے اندر شامل کی گئی ہے ٹی ایم میں سے آپ نے اپنی بلڈنگ کا جو اپرووڈ میپ ہے وہ آپ نے اس کی کاپی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اس کے بعد نمبر فور پہ ہائی جینکلی سیٹیفکیٹ تیٹ مسٹ بی ویلڈ ٹیل تھرٹی فرسٹ مارچ ٹوانٹی ٹوانٹی فائیو یہ بھی آپ نے اکتیس مارچ تک جو ویلڈ ہے ہائی جینکلی سیٹیفکیٹ ہے یہ آپ نے ساتھ اٹیچ کرنے ہے ہائی جینکلی سیٹیفکیٹ جیسے پہلے بنتا تھا ویسے ہی آپ بنائیں گے یہ محکمہ ایڈوکیشن کے اندر جو بھی کوئی اس ڈپارٹمنٹ کو دیکھتا ہے مطلقہ ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں گے وہاں پہ آپ اپنا بلڈنگ فٹنس سیٹیفکیٹ دیں گے یا جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ ان کو جمع کروائیں گے تو وہ آپ کو ہائی جینکلی سیٹیفکیٹ ایشو کر دیں گے پانچمہ جو پوائنٹ ہے پروف آف اونرشپ آف بلڈنگ ریجسٹری فرد اپ ڈیٹڈ رینٹ ایگریمنٹ ان وچ کلیرلی منشنڈ سکول نیم انڈ ویلیڈ ڈیٹ آپ کی جو بلڈنگ ہے اس کی ریجسٹری یا فرد ہونا چاہیے یا پھر آپ نے اگر رینٹ میں بلڈنگ لیئے ہے تو اس کا رینٹ کا جو فریش ایگریمنٹ ہے اس پہ سکول کا نام اور ڈیٹ بھی منشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پوائنٹ نمبر سکس ہے اس میں کلاس ویز انڈرولمنٹ ہے جو آپ کے سکول میں اگر پرائمری سکول ہے تو پی جی سے لے کے فائیو تک لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد لکھنی ہے اگر آپ کا میڈل تک سکول ہے تو آپ نے میڈل تک لڑکے اور لڑکیوں کی تعداد لکھنی ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر سیون ہے کلاس ویز فی کلاس ویز فی ڈیٹیل آپ نے پی جی سے لے کے فائیو تک وہی بات پرائمری ہے تو فائیو تک آپ نے تمام بچوں کی ڈیٹیل جو ہے وہ دینی ہے فی کا ریکارڈ دین ہے اگر آپ کا میڈل سکول ہے ہائی سکول ہے تو آپ نے میڈل یا ہائی کی جو فی ڈیٹیل ہے وہ آپ نے جمع کروانی ہے اس کے بعد جی آجاتا ہے پوائنٹ نمبر ایٹ اس میں ہے سٹاف سٹیٹمنٹ الانگ وید ہائر ایگریمنٹ اس میں آپ نے جتنا بھی سٹاف ہائر کیا ہوا ہے اس کا جو ایک فارمیٹ ہے وہ یہاں پہ دیا گیا فارمیٹ آف سٹاف سٹیٹمنٹ یہاں پہ یہ پوائنٹ نمبر ایٹ میں آپ دیکھیں گے کہ فرسٹ کالم کے اندر یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے آگیا فرسٹ نمبر پہ سیریل نمبر ہے اور سیکنڈ نمبر پہ نیم آف چیچر ہے اور تھرڈ نمبر پہ کوالفکیشن ہے سین ایسی ہے اور سیلری ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر منشن ہیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر نائن جو ہے یہ فارمیٹ آپ نے اس طرح سے تیار کر لینا ہے اس میں ٹیچر کا نام اس کی کوالفکیشن اس کا سین ایسی اور اس کی سیلری آپ نے لکھ کے جتنا بھی سٹاف ہے اس کا ایک آپ نے اس طرح سے فارمیٹ بنا کے بیس لوگ ہیں تو بیس اور تیس لوگ ہیں تیس جتنے بھی آپ کا سٹاف ہے اس کی آپ نے ایک پیچ پیس سٹاف سٹیٹمنٹ بنا کے سارا وہ انٹر کر کے تو یہ آپ نے ساتھ اٹیسٹیڈ کافی جو ہے وہ لف کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر نائن پوائنٹ نمبر نائن کے اندر کیا ہے لسٹ آف سٹوڈنٹس الانگ ویڈ آہ سوری یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ٹو تھوزنٹ فورٹین کے اندر ایک ایک جو ہے ایک لا بنایا گیا تھا کہ ہر سکول کے اندر آہ یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ دس فیصد آپ ایسے بچے آہ جو غریب ہیں ان کو ایجوکیشن دیں گے تو یہ اس چیز کا ریکارڈ آپ کی آپ سے مانگا جا رہا ہے اس کا فارمیٹ بھی نیچے دیا جا رہا ہے چیک ہے اس فارمیٹ کے ذریعے آپ نے یہ سارا اس کے اندر فی جو ہے وہ آپ نے آہ اس کا ریکارڈ دینا ہے نیم آف سکول یعنی کس سکول میں بچہ پڑتا ہے اس کے بعد ٹوٹل ایرولمنٹ اپنے سکول کا نام لکھنا ہے اور ٹوٹل ایرولمنٹ ٹوٹل وہ بچے آپ نے جو ہے نا اس کے اندر آہ مثلا سو میں سے اگر بیس بچے ہیں یا دس پرسنٹ ہے تو دس بچے ہیں ان آہ یہاں پہ آپ نے ایرولمنٹ کے اندر تعداد لکھ دینی ہے اس کے بعد نمبر آف سٹوڈنٹس فی ان ٹین پرسنٹ پہلے تو آپ نے ٹوٹل بتانی ہے پھر اس کے بعد ٹین پرسنٹ والی ریشو بتانی ہے ٹوٹل ایکسپینڈیچر یعنی کہ ٹین پرسنٹ پہ آپ کا کتنا خرچ جا رہا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے نیچے آپ کو فارمٹ دیا جا رہا ہے سیریل نمبر ہے سٹوڈنٹ نیم ہے فادر گارڈین نیم ہے اور کنٹیکٹ نمبر ہے کلاس ہے فی چارج بائے ادھر سٹوڈنٹ آف کلاس یہ آپ نے جو ہے نا اس طرح سے ایک سٹیٹمنٹ بنا لے نہیں ہے اس میں جتنے بھی کالم ہیں ان کو فل کر کے آپ نے اس کی بھی ایک اٹیسٹڈ کوپی جو ہے اپنی جو چیک لسٹ ہے اس کا حصہ بناتے ہوئے یا اپنی فائل کا حصہ بناتے ہوئے اس کے اندر شامل کر لینی ہے اور اس کو آپ نے میکمہ ایڈوکیشن کو جمع کروانا ہے یہ جتنے بھی اب تک پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں یہ سارے کے سارے آپ نے جس طرح بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ نے ان کو تیار کرنا ہے سٹاف سٹیٹمنٹ تیار کرنی ہے یا پھر جو بھی یہ فی کا ریکارڈ ہے وہ کہ تو آپ نے خود ہی اپنے سکول کے سٹیمپ لگانی ہے اور سگنیچر بغیرہ کرنے ہیں پرنسپل کے سائن کرانے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے لف کرنی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر ٹین پوائنٹ نمبر ٹین کے اندر کیا ہے سیٹیف کیٹ آف ابزرونگ کوویڈ نائنٹین ایس او پیز آپ نے آہ کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے ٹیچنگ نان ٹیچنگ اینڈ سٹوڈنٹس ان تمام کا ریکارڈ کٹھا کرنا ہے آپ کو پتا ہے کہ کوویڈ کے اندر کوسکولوں نے آہ ای لیسنس لیے کوویڈ کے بعد بھی یہ ابھی تک جو ہے نا وہ پلیسی کے اندر انہوں نے شامل کیا ہوا ہے کہ آپ کا جتنا ٹیچنگ سٹاف ہے اس کے ویکسینیشن کے کارڈ وہ ان کا ریکارڈ نان ٹیچنگ کا ریکارڈ اور سٹوڈنٹس کا مکمر ریکارڈ یہ میکم ایڈوکیشن کے پاس ہونا چاہیے ان کو جمع کروانا ہے تو آپ اپنے لیٹر پیڈ پہ جو ہے نا ٹیچنگ سٹاف اس کا سارا جو ہے نا وہ کتنے ہیں اور ان کی ویکسینیشن ہوئی ہے تو وہ اس کا ایک فارم فل کر کے اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ سکول کی سٹیمپ لگا کے دے دیں گے نان ٹیچنگ کا بھی اسی طرح اسی میں منشن کرنا چاہتے ہیں تو اسی میں منشن کر لیں ادروائز آپ جو آہنا الگ الگ سے تینوں کا ٹیچنگ کا نان ٹیچنگ کا اور سٹوڈنٹس کا الگ الگ سے بھی ریکارڈ بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹیمپ سے ویریفائی کر دیں گے اس کے بعد پوائنٹ نمبر 11 ہے جی ایفی ڈیوٹ ریکارڈنگ چیچنگ بوکس آف سنگل نیشنل کریکلم ایسسنسی آپ کو پتا ہے کہ آہ 2020 سے آہ یہ سنگل نیشنل کریکلم کو فالو کیا جا رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے نا آپ نے اپنے سکول کے اندر جتنا بھی سنگل نیشنل کریکلم کی بوکس ہیں ان کا ریکارڈ ایک ایفی ڈیوٹ کے طور پہ ایک بیانے الفی کے طور پہ آہ کچہری سے ایک سٹام ملے گا وہ آپ کو آہ ایک ما ایڈوکیشن والے بتا دیں گے کہ وہ کتنے والا آپ نے سٹام یوز کرنا ہے میں نے ایسے وان فیفٹی والا یوز کیا تھا انہوں نے ہی بتایا تھا تو اس کے اندر یہ میں نے سارے کے سارے ریکارڈ ایفی ڈیوٹ کی طور پہ وہ دے دیا تھا کہ میرے سکول کے اندر جتنی بھی بوکس ہیں وہ ایسے ان سی کے مطابق ہیں تو یہ آپ نے جو کاپی یا اس کی یا اصل جو ہے ایفی ڈیوٹ فارم وہ آپ نے ساتھ لف کرنا ہے اور جمع کروانا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر ٹویل ایف اینی بوک ہیلپنگ بوک ایس بینگ ڈاٹ ادھر دین ایس ان سی دین اٹیچ کاپی آف این او سی ایشوڈ بائی پی سی ٹی بی اگر آپ کی کوئی ایسی بوک بوک ہے جو سنگل نیشنل کریکلم کے مطابق نہیں ہے تو وہ ظاہری بات ہے پی سی ٹی بی نے اسے اپروف کیا ہوگا تو وہ جو اپروف کی ہوئی ہے جیسے ہیلپنگ بوک ہے تو ہیلپنگ بوک آپ کو پتا ہے کہ ایس ان سی کے سنگل نیشنل کریکلم کے اندر نہیں آتی وہ ایک سبلیمنٹری ریڈنگ میٹیریل کے طور پر یوز ہوتی ہے تو آپ اسے جو ہیں وہ اس کا ایفی ڈیوٹ یا کوئی اس کا جو ان او سی ادارہ جو بکس بنانے والا ہے اس سے جو ہے یہ آپ لے کے تو ساتھ اس کو بھی اٹیش کرنا ہے جیسا کہ افاق ایک پبلیشر ہے اس نے ساری کی ساری جو بکس ہے اس کے پی سی ٹی بی کے ان او سی اپنی ویب سیٹ پر اپلوڈ کر دی ہیں اسی طریقے سے اور بھی ادارے جنہوں نے ان او سی لیے ہوں گے وہ ان کے ان او سی جو موجود ہوں گے آپ ان سے لے کے آپ یہ ساتھ لف کر سکتے ہیں اس کے بعد پوائنٹ نمبر تھرٹین ہے جی فریش پرائیوٹ سکول کاؤنسل اسٹیبلشمنٹ نوٹفکیشن پرائیوٹ سکول کی جو کاؤنسل بنائی گئی ہے پرائیوٹ سکول کی جو کاؤنسل بنائی گئی ہے پیرنٹ کے حوالے سے یا سکول کے اندر جو ابھی کو میٹنگ کرنے کے لیے اس کا جو فرسٹ نوٹفکیشن ہے اس کی آپ نے ایک کپی لینی ہے اور ساتھ اٹیچ کرنی ہے جو آپ کو نوٹفکیشن آیا شاید اس چیز کا کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو گورمنٹ نے سکول کاؤنسل بنانے کے لیے ایک میسیج کیا تھا ایک نوٹفکیشن بھی جاتا کہ آپ اپنے سکول کے اندر کچھ میمبرز کی جو ہے میٹنگ بلائیں اور ان کی ذمہ دارییں لگائیں اور ایک سکول کاؤنسل جو ہے نہ وہ بنائیں اس کا ایک ریجسٹر بنائیں اور اس کا ریکارڈ جو ہاں نہ آدارے کو جمع کروائیں تو گائے بگائے آپ میٹنگ کریں گے ان میمبرز کو بلائیں گے اور سکول کی بہتری کے لیے جو بھی اقدام آتا ہوں گے وہ ڈسکس کر کے اس کے اندر لکھیں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی پوائنٹ نمبر آہ فورٹین سکول کاؤنسل میٹنگ ہیلڈ ان آہ ریسنٹ منت تھا تو تھوزنڈ ٹوئنٹی تھری ڈیولی سینڈ بائی آل میمبرز تو یہ سکول کاؤنسل جو آپ نے ایک میٹنگ کی ہے جس منت میں کی ہے اور اس کے سائن شدہ جو مطلب ایک میٹنگ کا فارم آپ نے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہنا وہ اٹیج کرنا ہے وہ میٹنگ کا ایک فارم لینے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے اور ساتھ لف کرنا ہے اس کے بعد آہ پوائنٹ نمبر ففٹین ہے پیڈ فی چلان فارم آپ نے جو آن لائن فی کا چلان فارم جو ریٹ کیا ہے اس کو جہاں پہ جمع کروا ہے وہ جمع شدہ فارم جو ہنا آپ نے ساتھ لف کرنا ہے اس کے بعد پوائنٹ نمبر سکسٹین ہے ایف اپلائی آہ فار اگر آپ نے آہ رینیول کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا پریویس جو ای لائسنس ہے جو آپ کے پاس پہلے سے پڑا ہے اور اکسپائر ہوا ہے اس کو آپ نے ساتھ اٹیج کرنا ہے پوائنٹ نمبر سیونٹین ہے اپ ڈیٹڈ ایگریمنٹ ایم او ایو ایو ایف یور سکول is a part of any chain system اگر آپ فرنچائزی ہیں یا آپ کا سکول chain system میں ہے تو آپ نے جو آپ کا جو مطلب نام استعمال کر رہا ہے جس سے یہ چین لی ہے فرنچائز لی ہے اس سے ایم او ایو آپ نے definitely کروایا ہوگا تو آپ نے وہ ایم او ایو کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ساتھ لگانا ہے فار اون لائن سکول on papers dashboard link is as under papers.punjab.gov.pk اور نیچے you are advised to being above mentioned original documents which will be returned back after checking and also submit a set of attested photocopies for office record. آپ نے اصل documents بھی ساتھ لے کے جانے ہیں جو attested copies ہیں وہ آپ سے حصول کر لی جائیں گی اور آپ کی اصل documents دیکھتے ہوئے آپ کی اصل document واپس کر دیے جائیں گے. co-education is strictly prohibited in middle high and higher secondary schools there should be a separate campus for each gender. co-education کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ اس کو جو middle اور high اسے کے اندر جو ہے یہ سکتی سے جوہاں نا وہ اس پہ پبندی لگائی گئی ہے کہ آپ سکول کے اندر middle high یا higher secondary classes کو نہیں اکٹھا پڑھا سکتے. تو اس کے لیے آپ کو separate کرنا پڑیں گی جو campus ہے الگ سے اور اس کی registration بھی الگ سے کروانا پڑے گی. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو سارے point جو ہیں ان کی سمجھ آگئی ہوگی. اگر آپ کے پاس ایسا سمجھتے ہیں کہ middle یا high class کے اندر male کی تعداد زیادہ ہے تو آپ male کو preference دیتے ہوئے male کی registration پہلے کروائیں. اگر female کی تعداد زیادہ ہے تو آپ female کو دیکھتے ہوئے female کی registration پہلے کروائیں. تو دوسرا جو process ہے وہ بعد میں کیا جا سکتا ہے یا یہ request کر کے ان سے جوہاں اس کی گنجائش لی جا سکتی ہے اگر آپ کو کوئی گنجائش مل جاتی ہے تو آپ ایک ہی registration پہ کام چلا سکتے ہیں. پرحال یہ سکتی سے کہا گیا ہے کہ آپ کو education جو ہے اس پہ الگ الگ سے جوہاں وہ campuses جوہاں وہ بنائیں اور ان کی registration بھی الگ سے کریں. تو امید کرتا ہوں جتنے بھی point میں نے آپ سے discuss کی ہیں ان points کی آپ کو سمجھ لگی ہوگی اور آپ نے ان کو کہیں لکھ لیا ہوگا. تو وی ورز آخر میں میں ایک دفعہ دوبارہ آپ سے گزارش کروں گا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں. بہت سای وی ورز ہیں جو میری ویڈیو سکتے ہیں لیکن انہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا. تو فوری طور پر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سرا خیار رکھیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.